سوشل میڈیا پر سابق گورنر سندھ و نون لگی رہنما زبیر عمر کی غیر اخلاقی حالات پر مشتمل ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں نون لگی رہنما زبیر عمر کسی خاتون کے ساتھ تپتے جذبات شیئر کر رہے ہیں اور خاتون کی کمپنی سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں ایسے حالات میں یہ اب تک کا سب سے بڑا غیر اخلاقی ویڈیو پر مشتمل سکینڈل ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے گورنر جیسا بڑا عوضے رکھنے والے شخص کی ایسی ویڈیو کبھی منظریان پر نہیں آئی تو اس ویڈیو کا یوں لیک ہونا زبیر عمر کے خلاف اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سازش ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو کن لوگوں نے لیک کی اور اس ویڈیو کے لیک کرنے کا مقصد کیا ہے اس گتھی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ زبیر عمر کی ویڈیو کے لیک ہونے کی کئی ایک وجوہات ماضی کریم میں چھپی ہوئی ہیں نون لگ میں دو بڑے دھڑے ہیں ایک دھڑا نواز شریف کے چانے والوں کا ہے جسے آج کل مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں جبکہ دوسرا دھڑا شباہ شریف کے ہم خیال لوگوں کا ہے ان دونوں دھڑوں میں گاہے بگاہے اختلافات کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں اور پچھلے چند ماہ سے شریف خاندان کے اندر ہی کے جھگڑوں میں کافی شدت آ چکی ہے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دورانے میٹنگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے نو لگ میں ہر کوئی اپنا دھڑا لیڈ کرتا ہے دوسرے دھڑے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اس لیے جہاں مریم نواز جاتی ہیں وہاں شہباز شریف یا حمزہ شہباز مجود نہیں ہوتے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں زبیر عمر کا کیا لینے دینا تو زبیر عمر کا تعلق پہلے دن سے ہی مریم نواز گروپ سے تھا لیکن وہ شہباز شریف کی حکمتیں عملی پر چلتے تھے اور مفامت کی راہ ہموار کرتے رہے یہ سب کچھ خود نواز شریف کی ہدایت پر ہوتا رہا مگر اب مریم نواز خود کو ایک بڑی لیڈر سمجھ رہی ہے کیونکہ مریم نواز نے گلگت اور کشمیر کے الیکشنز میں نون لیگ کی جانب سے کمپین کی جبکہ شہباز شریف وہاں نہیں گئے بلدیاتی الیکشن میں سنٹرل پنجاب میں نون لیگ کی کامیابی کا سہرہ بھی مریم نواز کو دیا جا رہا ہے مریم نواز ایسے میں خود کو شہباز شریف سے بڑا لیڈر سمجھنا شروع ہو چکی ہیں اور اب وہ ایسے تمام لوگوں کو مات دینا چاہتی ہیں جو شہباز شریف کے ہم خیال ہیں مریم نواز نون لیگ کا سابقہ بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس لیے مریم نواز نے یہ بیان دیا کہ جس نون لیگ نے باجوا کو ایکسٹینشن دی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں زبیر عمر مریم نواز کی ہٹلسک پر آ جاتے ہیں کیونکہ زبیر عمر نے مریم نواز کے باجوا کی ایکسٹینشن والے بیان پر مریم نواز سے تلخی سے بات کی اور کہا کہ آپ کے اس ایک بیان نے میری تمام تر محنت پر پانی پھیر دیا کیونکہ زبیر عمر کو نواز شریف کی جانب سے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے روابط کو بہتر بنائیں زبیر عمر اس سے پہلے بھی مریم نواز سے کچھ ناراض تھے کیونکہ زبیر عمر کو مریم نواز کی جانب سے بار بار جھوٹا ثابت کیا جاتا رہا جنرل باجوا سے ملاقات کے وقت بھی ایسا ہی سین سامنے آئے اس کے علاوہ وہ نواز شریف کو کئی بار کہہ چکا تھا کہ مریم نواز کی پالیسیوں کی وجہ سے نون لیگ دن با دن کمزور ہوتی جا رہی ہے نون لیگ میں ناراض لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ مریم نواز نواز شریف کی گھرتی مقبولیت پہ زبیر عمر کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی کہ وہ صحیح دفاع نہیں کر پا رہے جس کے وجہ سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی واقعہ ہو رہی ہے مریم نواز کی جانب سے زبیر عمر کو بطور ترجمان ہٹایا جانے کا نواز شریف کو مشورہ بھی اسی بات کی اکاسی کرتا ہے کہ مریم نواز زبیر عمر کو مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ میں ایک تیسرا بڑا گروپ بھی پیدا ہو چکا ہے جو اپنی الگ پہچان بنانا چاہتا ہے اور یہ گروپ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پارٹی سے ناراض ہیں اور ایسے میں زبیر عمر کے مریم نواز سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے زبیر عمر کا اس گروپ میں عمل دخل بڑھ گیا اور وہی اسے لیڈ کرنے لگے اب بہت جلد اس گروپ کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سامنے آنے والا تھا مریم نواز نے اس گروپ کو لیڈ کرنے والے زبیر عمر کی ہی ویڈیو لیگ کر کے اس گروپ کی ہوا نکال دی اور ویڈیو ریلیس کر کے باقی گروپ کے لوگوں کو بھی خبردار کیا کہ اگر کسی نے ایسی صورتحال میں پارٹی چھوڑنے یا الگ سے گروپ بنانے کا سوچا بھی تو ان کے ساتھ بھی یہی حال کیا جائے گا جو کہ زبیر عمر کے ساتھ کیا گیا ہے زبیر عمر نون لیگ کا انتہائی وفادار رہا ہے لیکن مریم نواز کی جانب سے اس کی تمام محنت کو ٹھکرایا جاتا رہا جس کی وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ہونا چاہتا تھا مریم نواز نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس کے پاس واقعہ ہی ویڈیوز موجود ہیں اور اب نون لیگ پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف لڑکیاں ہی فرامنے کی بلکہ ان کمروں میں کیمرے بھی نصب کیے جہاں پر یہ لوگ رنگ رلیاں مناتے ہیں تاکہ طاقتور لوگ کو ان کی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جا سکے حالات بتاتے ہیں کہ زبیر عمر بھی مریم نواز کی بھیجی ہوئی کسی تیتلی کی ظلفوں میں علج کر اپنی عمر بھر کے عزت گواں بیٹھا موسیقی